بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنٹی کا بٹن ہے بیل آئیکن ہے یا جسے آپ ٹلی کہتے ہیں اس کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوڈکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے آپ کا پیش کی شکریہ دو تین خبریں ہیں آج ہے نو جون جمعہ کا دن سب سے پہلے بھی یہ ہے کہ رات ساڑھے نو بجے ہمارا جو ویکلی پوائنٹ بلینک ویڈ ابرار رشید فرائیڈے سپیشل ہوتا ہے بڑی دلچسپ گفتگوہ کی تصدق آبان کے ساتھ آپ نے وہ پروگرام ضرور دیکھنا ہے اور اس کی فیڈبیک دینی ہے دوسری خبر یہ ہے کہ آج جس وقت یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی یعنی دوپہر تین بجے انشاءاللہ تو اس وقت تک سے تھوڑی دیر بعد پاکستان کا بجٹ تیش کیا جائے گا جیسے ہم سب کو بڑی بیچینی سے انتظار ہے کہ اس میں عوام کو کیا ریلیف دیا جائے گا یا مزید گوجھ ڈالا جائے گا بجٹ آئے گا اس کے بعد اس پر گفتگوہ کریں گے شنید یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا سرکاری ملازمین کو عام لوگوں کو غریب لوگوں کو امیروں پر ٹیکس لگایا جائے گا لیکن آغاز کریں گے کہ جناب میں نے تقریباً تین دن پہلے ایک آپ کے ساتھ ایکسکلوسف خبر شیر کی تھی اور میرا دعویٰ ہے اس وقت یہ خبر پاکستان کے کسی جرلیس نے کسی یوٹیوبر نے کسی اینکر نے وہ خبر آپ کے ساتھ شیر نہیں کی تھی خبر کیا تھی کہ حکومت نے بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ہے جو باہر بیٹھ کر پاکستان کی ریاست پاکستان کے ریاستی ادارے خاص طور پر فوج کی لیڈرشپ کے خلاف منفی پروپگنڈا پھیلارے ہیں جو نو مئی کے واقعات میں بلا واسطہ یا بل واسطہ جو لوگ ملوث تھے کچھ لوگ اس وقت پاکستان میں تھے کچھ لوگ بیرون ملک تھے ان کے پانچ سو افراد کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا یعنی ان کی شناخت ہو چکی ہے ایسا والے سے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ازاد کشمیر میں ایک بڑا مارکہ مارا ہے یا مارکہ مارنا ہی کہیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ سردار تنویر الیاس جو کہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم تھے ان کو ازاد کشمیر کے ہائی کورٹ نے نہ اہل قرار دیا تھا جس کے بعد نہ وہ وزیراعظم رہے اور نہ ان کی نشست باقی رہی ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ تھا جس طرح وہ الیکشن ہوئے آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد اسی نشست پر باہ کی اس نشست پر زمنی انتخاب ہوا گزشتہ روز اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ازیاء الحق کمر نے اس نشست سے پچیس ہزار سات سو پچپن ووٹ حاصل کی ہیں ایک سو نواسی وانٹی نائن پولک سٹیشن پر پاکستان مسلم لیگ نون کے مشتاق منحاس بیس ہزار چار سو پچاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر لے پتہ نہیں پہلے میں نے نمبر کہہ دیا تھا خیر یہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لیا بظاہر آپ کو یہ ایک معمولی سا واقعہ نظر آتا ہوگا لیکن یاد رہے کہ سے پہلے بھی مشتاق منحاس جو کہ ایک معروف صحافی رہ چکے ہیں اب وہ سیاست میں ہیں وہ یعنی پی ٹی آئی کے دور سے پہلے یعنی سردار تنویر علیہ سے پہلے وہ یہاں سے مسلم لیگ نون کے رکن منتخب ہوئے ایم ایل اے اس کے بعد وہ وزیر بھی رہے اور بنیادی طور پر اس نشست کو نون لیگ کی نشست قرار دیا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نشست جیت لی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کا دورہ کیا بلاول بھٹو زردارین جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں بڑی وزیرائی انہیں حاصل ہوئی اس کے بعد مریم نماز نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا جلسوں سے کتاب کیا اور دونوں یعنی سیاسی رہنماؤں میں جو مرکز میں اتحادی ہیں یہاں پر اپنی اپنی سیاسی جسے کہتے ہیں کہ اپنے دعو پیج دکھائے لیکن کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہاتھ میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلیں کہ اس ازاد کشمیر میں روایتی طور پر ہمیشہ اس پارٹی کا امیدوار جیتا ہے جس پارٹی کی حکومت مرکز میں ہو اب مرکز میں اتحادی حکومت ہے اور دونوں میں سے کسی کا بھی جیتنا ہے یہ اتحادی حکومت کی کامیابی ہوگی لیکن در حقیقت یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے اور اب جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے نہ صرف ازاد کشمیر میں بلکہ دیگر علاقوں میں بھی تو ایک فضاء بن رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب آتے ہیں جناب یہ جو بات آپ سے میں نے ذکر جس بات کا ذکر کیا یعنی بریکنگ نیوز کے طور پر اگر آپ کو یاد ہو جساں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پانچ سو افراد کو ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے جنہیں ہم تارکین وطن کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں اور ان کی شنافت نادرہ کے ڈیٹا بیس سے ہوئی اور یقیناً یہ پاکستانی شہری ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوٹیوب پر ٹویٹر پر فیس بک پر انسٹاگرام پر پاکستان مخالف پاکستان کی فوج مخالف پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف پاکستان کی عدلیہ کے خلاف جو حرزہ سرائی کی جو منفی پروپیگنڈا پھیلایا نو مئی کے واقعات کے بعد بھی وہ اس مضمون دھندے میں ملوث رے ان کی شنافت کر لی گئی ہے اور اب ان کے خلاف پاکستان کی عدالتوں میں باقاعدہ مقدمات درج کیے جائیں گے مقدمات کے اندراج کے بعد ان کی ان ایبسنشیا یعنی ان کی ملک میں عدو موجود کی پر ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں گے یا ان کو سزائیں دی جائیں گی اس کے بعد یا اس سے پہلے ان تمام حکومتوں سے رابطہ کیا جائے گا جن ممالک میں وہ مقیم ہیں اور بما ثبوت کے کہ جناب یہ آپ کے ملک میں بیٹھ کر پاکستان کی ریاست کے خلاف نفرت انگیز اشتیال انگیز پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں تو کیا آپ اپنے ملک کے کسی شہری کو پاکستان میں بیٹھ کر آپ کے ملک آپ کی فوج آپ کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے کی اجازت دے سکتے ہیں اگر نہیں تو ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے دوسری بات یہ کہ ان کے لیگل سٹیٹس کو چیلنج کیا جائے گا کہ یہ بتایا جائے کہ کیا یہ جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں برطانیہ میں یورپ کے دیگر ممالک میں امریکہ میں کینیڈا میں تو کیا یہ وہاں پر ویزا لے کر گئے ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے کیا یہ وہاں پر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں یا اللیگل طور پر وہاں پر رہائش پذیر ہیں کیا ان کے پاس گرین کارڈ ہے کیا انہوں نے نیشنیلیٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا اگر کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں چاہے وہ پرمنٹ ہو یا ویزیٹر ویزا ہو بقاعدہ ویزے کے فرام میں ایک کالم ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ حلفیاں بیان دینا پڑتا ہے کہ آپ کے خلاف نہ تو آپ کو کبھی کسی عدالت سے سزا ہوئی ہے نہ آپ کو کبھی کسی عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا ہے نہ آپ کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ قائم ہوا ہے یعنی آپ کی کوئی کرمنل ہسٹری نہیں ہے آپ کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں ہے اور اگر حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ افراد ان ان مقدمات میں حکومت پاکستان کو یہ راست پاکستان کو مطلوب ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ان کے لیگل سٹیٹس کا کیا بنے گا ہاں وہ لوگ جو مظلومیت کا رونا روک کر دوسرے ممالک میں سیاسی پناہ حاصل کریں گے ان کا کیس الگ ہے پہلے اقدام کے طور پر مرحلے کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں تین روز پہلے بھی کہ ان کو ان کے نام جو ہیں وہ بلیک لس میں ڈالے جائیں گے اور ان کو جب یہ پاکستان آئیں گے اور جو لوگ آلرہی پاکستان میں موجود ہیں ان کے نام ڈالے جا چکے ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے اور جو لوگ پاکستان آئیں گے وزٹ کرنے کے لیے اپنے عزیز و قارب کو ان کو پاکستان میں روک لیا جائے گا ائرپورٹ پر ان کے نام ہوں گے ائرپورٹ آتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا یہ میں ان لوگوں کی بات کرنا ہوں جن کا ابھی تک شنافت ہوئی ہے جن کا نمبر بتایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ہے پانچ سو اور پھر اس کے بعد جو لوگ باہر ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے خلاف بقاعدہ ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں ان حکومتوں سے رابطہ کیا جائے گا اور ان کے خلاف وہاں پر کروائی ہوگی یہی نہیں جو لوگ بہت دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہیں پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سائبر کرائم بھی اس وقت دنیا میں بہت بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اشتیال انگیزی پر اکسرائیں انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی کسی بھی میڈیم کے ذریعے جیسے سوشل میڈیا کے مختلف ہیں جیسے فیس بک ہے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے انسٹاگرام ہے اور بہت سے آن لائن جو ہیں وہ پلیٹ فارمز ہیں یا انٹرنیٹ پلیٹ فارمز ہیں تو وہ اس کو بھی سنگین جرم سمجھا جاتا ہے آپ کسی کو دہشتگردی کے خلاف اکسائیں آپ کسی کو ہنگامہ ارائی گھراؤ جلاو پر اکسائیں یہ انٹرنیشنلی سائبر کرائم کنسیڈر ہوتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا جی ہاں وہ لوگ جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ دوبئی میں ہیں یو اے ای میں ہیں کسی اور جگہ پر ہیں وہ اپنے آپ کو محبوظ سمجھتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے پھر ان جو لوگ دوبئی میں ہیں ان کو کہا جائے گا کہ جناب دوبئی کی اتھارٹی سے ابودابی کی یا یو اے ای کی اتھارٹی سے کہ جناب ان لوگوں کو پاکستان واپس بھیجوایا جائے انٹرپول کے ذریعے اسی طرح برطانیہ اسی طرح امریکہ کینیڈا دیگروں ممالک بتایا جائے گا کہ ان لوگوں کا کرمینل بیٹ گراؤنڈ ہے یہ اشتحال انگیزی میں ملابس ہیں تو ان لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتے نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان پانچ سو افراد نے ان دنوں ان کے نام پر جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئیں اس کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے یعنی انہوں نے پالستان میں کس کس کو پیسے بھیجے کس کو ڈالرز بھیجے کس پار کسی پارٹی کو بھیجے کسی انڈویجول کو بھیجے اپنے اہل خانہ کو بھیجے یا ان کے اکاؤنٹس میں کہاں کہاں سے پیسے آئے کتنے پیسے آئے کتنی رقم آئی کہاں سے آئی کس نے بھیجے یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے آئندہ مرلے میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے خلاف ان ایبسنشیا ایف آئی آرز درج ہوں گی ان کے مطلقہ علاقوں میں جہاں سے بھی ان کا تعلق ہے پاکستان میں کیونکہ سب کے پاس نائک آپ ہے یعنی نائشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ فر اوورسیز پاکستانی یہ ان کے پاس نائک آپ نہیں ہے ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تو ہے تو ان کی شراف اس بقاعدہ ہر چیز کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بائیومیٹرک ویسے نہیں کروائی جاتی ناظرہ میں جب آپ جاتے ہیں پانچ شے ہیں جو اس وقت ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان سے بھاگ کر بھگوڑے ہو کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو یوٹیوب پر نہیں ہیں لیکن وہ فیس بک ٹویٹر پر ہیں تو لہذا ان لوگوں کے خلاف جو گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے وہ ویسے ہی نہیں ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور ان کی چیخیں انٹرنیشنلی آپ کو سنائی دیں گی بہرحال فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ